موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسریہ کالنگ گوڑی وننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آج ہم جی ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ آئیں آپ کے پاس نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اور مری کا جیسے کہ ہمارے آپ جانتے ہیں یہ سب لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ کو مری ایک ہمارے جگہ ہے اور ہل اسٹیشن ہے اور وہاں پہ بڑا لوگ جاتے ہیں سپیشلی جب سردیوں میں برفباری دیکھنے کے لیے اور سنو فال دیکھنے کا جنہیں بڑا چوک ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے تھنڈا علاقہ ہے تو وہ گرمیوں میں بھی کافی وہاں پر جو ہے ٹورسٹ پوائنٹ ہے بہت لوگ جایا کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے کل بھی لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ برفباری ہو رہی تھی سنو فال دیکھنے کے لیے لاہور سے کراچی سے اسلام آباد سے کئی دوسری جگہوں سے لوگ مری پہنچے اور اس کے لیے جبکہ یہ کہا گیا کہ چار پائن دن پہلے ہائی الٹ دے دیا گیا تھا کہ بہت زیادہ برفباری ہوگی اور ساتھی ساتھ رستے بھی بند ہو سکتے ہیں کئی دوسری پریشانی آ سکتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ پہنچے اور وہاں پر اس کے بعد جانے کے بعد کل سے جو ہے بہت زیادہ برفباری تھی بہت لوگوں کی گاڑیاں فز گئیں تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں داخل ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ ایک ہنگامہ تھا بہت زیادہ رائش تھا میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں اور پھر آپ سے بات کرتے ہوں موسیقا جی یہ مین مری مال روڈ کہلاتا ہے یہ روڈ ہے ایک لمبی سی ایک روڈ ہے دونوں طرف اس کے جو ہے وہ ہٹیل ہیں اور شاپس ہیں اور یہاں پر اکثر ٹورسٹ جا کے اور گھوما کرتے ہیں اور جاتے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے رش ہے کس طرح سے لوگوں کی گاڑیاں فسی ہوئی ہیں اور لوگوں سے بار بار کہا گیا لیکن لوگ نہیں مانے لوگ وہاں پہ پہنچے اور انفرچنٹلی آج جو ہے وہاں پر جس طرح سے گاڑیاں فسی ہوئی تھی تقریباً بیس لوگ ایسے ہیں جن کی گاڑیوں کے اندر ہی ڈیپس ہو گئی ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں بڑے بھی شامل ہیں اب بہت انفرچنٹ چیز ہے لیکن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی سہولت وہاں پہ نہیں تھی کوئی فیسلیٹی نہیں تھی جس سے لوگوں کو بچائے جا سکتا جس سے فوری طور پر امرجنسی لگا کے کسی طریقے سے لوگوں کو باہر نکالا جا سکتا یہ چیز گورنمنٹ کو بہت پہلے دیکھ لینی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے بعد ہم نے یہ انفرچنٹ انسیڈنٹ دیکھا اور اس طرح کی خبریں ہمیں ملی ہیں اور ہم نے دیکھا لوگوں کے اب لسٹ بھی آ گئی ہے لوگوں کے نام بھی بتائی جارہے ہیں اور بہت افسوس ہے تب پاکستان آرمی نے وہاں پہ ٹیک آور کر لیا ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے انہیں کھانے پینے کی چیزیں دی جارہی ہیں جو لوگ ہوتیل میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوتیل کے اندر ہی رہے ہیں ہوتیل سے باہر نہ نکلے ہمیں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں لوگ ٹپا کے مقام پر اس وقت شدید برفباری اور ساتھ میں بدترین ٹرافیک جام تقریباً تین گھنٹے سے ہم یہاں پر کھڑے ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر فاصلان میں تیہ کی ہے پانچ بجے سے ہم یہاں پر ہیں اس وقت شدید برفباری ہے اور ٹرافیک بدترین قسم کے جام ہے لائیو برفباری دیکھ سکتے ہیں آپ بہت شدید برفباری ہو رہی ہے جی یہ ان لوگوں کی ویڈیوز ہیں جو وہاں گئے ہیں گھومنے کے لئے گئے تھے اور گھومنے پھڑنے گئے تھے انہوں نے ویڈیوز بنا کے لگائیں کس طرح سے وہ پھس چکے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی جبکہ وہ شیخ رشید صاحب یہ کہنے جو ہمارے منسٹرین کا کہنے کہ کل رات سے مری کا رستہ بند کر دیا گیا ہے اور کسی کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان سے کہا گیا ہے وہ ہوتل سے باہر نہ نکلیں ہوتلز بھی تقریباً آرموس سارے فل ہیں اور کسی کو جگہ نہیں مل رہی جو اب نیا جا رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ آج رش لگا کے کھڑے ہیں مری کے رستے پہ اور زد کر رہے ہیں کہ انہیں مری جانے دیا جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے جی کہ پچھلے دس سال میں پچھلے دس سال میں جتنی برف باری ہوئی تھی اس پہ یہ سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے اور پانچ دن پہلے بتا بھی دیا گیا تھا لیکن پتہ نہیں گورنمنٹ کیا کر رہی تھی اس وقت کے انہوں نے کسی قسم کا بندوبست نہیں کیا کہ جب لوگ وہاں پر جائیں گے تو کیا ہوگا ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ٹورس پوائنٹ بنائیں گے پاکستان کو یہاں پہ ٹوریزم سے ہم پیسے کمائیں گے ٹورس کو بلائیں گے یہاں کا ایک سوفٹ امیج ہم دیں گے اور ساتھ ہمارے جو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں جہاں پہ ٹورس جانا پسند کرتے ہیں وہاں پہ نہ سڑکیں ٹھیک ہیں نہ کوئی امرجنسی میں کسی قسم کی کوئی فیصلیٹی ہے کہ اگر کوئی فس جائے تو کیا ہوگا وہ بیس لوگ سوچیا وہ بیس خاندان ان کا کیا ہوگا کیا وہ سوچ کے گئے ہوں گے اور اس وقت ان کے خاندان میں کیا اس وقت لوگ رو رہے ہوں گے کتنے پریشان ہوں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی خبر ہی نہیں مل رہی ہے بیس تو میں آپ کو بتا رہی ہوں جن کی ریپورٹ آ گئی ہے اور جن کا پتہ لگ گیا ہے نام پتہ چل گیا ہے گاڑیاں دکھائی جارہی ہیں ان کی ایجز بتائی جارہی ہیں ان کی فٹیجز آ رہی ہیں اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس میں کس کو الزام دیا جائے گورنمنٹ تو خیر لوگ کہیں گے گورنمنٹ کا کام تھا گورنمنٹ نے نہیں کیا لیکن ہمارے کی پبلک کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں پر آپ لوگ اتنی تیز یہ کہ لوگ وہاں پہ فسے ہوئے ہیں لوگ نہیں جا پا رہے نکل نہیں پا رہے آپ پھر بھی وہاں جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہیں اس وقت بھی اسلام آباد اور مری کے رستے میں بے شمار گاڑیاں پسی ہوئی ہیں اور لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹوٹل ٹرافک جیم ہیں اور لوگ ابھی بھی زد کر رہے ہیں ان پولس والوں سے ان لوگوں سے جنہوں نے کہ جو اس کام کے لیے رکھے گئے ہیں کہ جی لوگوں کو روکا جائے لوگوں کو کہا جائے جی واپس گھروں کو جائیں ان سے لڑ رہے ہیں کہ دی ہمیں جانے دیا جائے جبکہ کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کس طرح کی وہ دیکھ رہے حالات ہیں پھر بھی جانے کے لیے وہاں پر زد کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے خیر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں یہ آگے چوک میں کیم آیا ہے نا آرمی کا وہاں میں لیڈیز اور بچوں کو بٹھا رہے ٹیٹر وغیرہ بھی ہے یہ آگے چوک میں چوک سے اوپر جانا ہے آپ لے سیدھا اندر فوجی کا فوج ہوا کیمپ ہے ہاں 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 نہیں سب کو لے لیڈیز اور بچوں کو جن کے از بینڈ ہے وہ کہاں جائیں گے وہ بھی وہ ساں کو بچوں گھر اتنی جگہ نہیں ہے وہ شہر ہے کیا ادھر وہ مشین آئے کی نہیں مشین ہے چار پانچ آجمی بیت دے وہ شہر چار ایک گاڑی بھی دو شہر دین اور ایک کسی اور گاڑی میں مشین آئے کی نہیں یار یہاں نا مشین کیا اگر گاڑییں لوگوں نے ایسے لگا دی ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالات ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ بلکل آرمی پہنچ چکی ہے اور وہ لوگ جو ہے مشین ہی لے کر گئے ہیں اور کوش کی جا رہی ہے کہ سڑک کو صاف کیا جائے اور اس طریقے سے جو ہے وہ برف ہٹائی جائے روڈ کو کلیر کیا جائے تاکہ لوگ واپن سا سکیں لیکن ان لوگوں کا کیا جو دوبارہ یہاں پہ جمع ہوئے ہوئے ہیں اسلام آباد اور مری کے رستے میں اور وہ زد کر رہے ہیں جانے کی آخر یہ ہمارے لوگ کس قسم کے ہیں ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی پوری رسپونسیبیلیٹی بنتی تھی کہ جب یہ سب خبریں آ رہی تھیں اور آپ کو ایک بدپتہ تھا کہ جی ففت کوئی ایک نیوز بتا دی گئی تھی کہ جی بہت زیادہ سنو فال ہوگی بارشیں ہوں گی تو آپ نے کوئی بندوبست کیوں نہیں کیا لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا وہاں پہ کوئی امرجنسی کے لیے کچھ کیوں نہیں تھا اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مری کی جو مینجمنٹ ہے یعنی جو مینج کرتے ہیں اس پورے علاقے کو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور لوگ اس طرح سے گاڑیوں میں فسے ہوئے تھے اور پریشان تھے تو وہ سیلفیز لے رہے تھے اپنی یہ نیوز بھی چل رہی ہے مسلسل اور دیکھ اتنی بے حصی اتنی بے حصی اتنی بے غیرتی ہماری لوگوں کی ہے کہ بجائے اس کے کہ جو وہاں پہ مینج کرنے کے لیے لوگ رکھے گئے ہیں جن کو کام ہے کہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ جی آپ لوگ ہٹیل میں چلے جائیں یا واپس یہاں سے واپس لوٹ جائیے اپنے گھروں کو یہ بتانے کے بجائے وہ ان کو آگے کی طرف بھیجتے رہے اور خود سیلفیز بناتے رہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کبھی کسی نے سنو فال دیکھی نہیں ہے یا کیا دیکھ کے ان کے دماغ میں آیا پتہ نہیں لیکن بہت افسوسناک واقعہ ہے اور میں صرف اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کی جگہ ہے جو کہ پوری دنیا میں یہ کہ جہاں پہ بہت زیادہ سنو فال ہوتی ہے بہت بارشیں ہوتی ہیں اور ایسے موسم میں لوگ جانے سے آوائیڈ کیجئے اپنا خیال رکھیے اس لیے کہ گورنمنٹ بے شک بے شک وہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہو سکتا ہے ہماری گورنمنٹ نے بھی ہو سکتا ہے کوشش کی ہو لیکن پھر بھی ایک جگہ کہیں نہ کہیں ہماری گورنمنٹ کی لا پرواہی یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے شروع میں کچھ نہیں دیکھا اور اب پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ایک اپنی طرف سے ایک ٹوئٹ کر دیا کہ جی بڑے افسوس ہے اور بڑے پریشان ہے اور بڑا دکھ ہے ان کو تو سر اب اس دکھ اور اس پریشانی کا اچار ڈالیں اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ نے انتظامات پہلے کرنے چاہیے تھے لوگوں کے لیے وہ آپ نے کیے نہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے آپ نے پہلے کچھ نہیں رکھا وہاں پہ آپ نے وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں پروائیڈ کی جو اس طرح کی امرجنسی میں لوگوں کے کام آتی اور یہاں تک کہ ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے اس میں بیس لوگ ابھی تک اپنی جان دے چکے ہیں اور مزید پتہ نہیں کتنی اور اس طرح کی نیوز ہم سننے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر رات سے رستے بند کر دیے گئے ہیں تو جتنے لوگ ہیں جو بھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر کوئی میں سے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے گھروں کو لوٹ جائیے وہاں جا کر آپ لوگ جو ہیں اور نئی مسئیبت میں پھنس جائیں گے اور نئی تکلیفوں میں پھنس جائیں گے ایسا مت کیجئے اپنا خیال لکھئے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بہت شکریہ Thank you